دیسی گھی میں پکے ہوئے دیسی مرگے کھاتا ہے اور وہیں سے اپنی جماعت کو چلا رہا ہے یہ کہنا ہے خواجہ آصف صاحب کا جو کہ وفاقی وزیرین دفاع ہے اور ان کا اشارہ آ جناب عمران خان کی طرف ہے ویسے اس میں اتراز کیا ہے اگر کوئی جیل میں بیٹھ کر دیسی مرگا کھا رہا ہے یا اپنی جماعت چلا رہا ہے وہ کہتے ہیں جس طرح سے روز وہاں پر بارات کی صورت میں لوگ جاتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں شاید یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے اور یہ طریقہ کار بھی سیاست کے اندر انوکہ ہے دوسری جانب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل رہا ہے یا جناب عمران خان کا طرز عمل رہا ہے اس پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ what next for عمران خان and پاکستان تحریک انصاف ان کے فیصلے ان کے معاملات میں غلط فیصلے بھی سامنے آئے ان کے غلط نتیجے بھی سامنے آئے لیکن پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے کوئی یہ کہتا رہے کہ لیڈرلیس جماعت ہے جماعت کا نام کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کون سی جماعت ہے لیکن جماعت اپنی جگہ موجود ہے اور اس جماعت کے ووٹر نے بھی ثابت کیا کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج بھی عمران خان کہتے ہیں کہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے ان لوگوں پر جنہوں نے دو ہزار چوبیس کے اندر جو الیکشن ہوئے ان میں منڈٹ چوری کے اندر مددگار ثابت ہوئے ان کے خلاف یہ کام ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ای وی ایم ہوتی تو الیکٹرونک موٹنگ مشین آ جاتی تو پھر یہ دھاندلی کا معاملہ پانچ منٹ کے اندر حل ہو جانا تھا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی اگر دیکھا جائے پورے پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ایلیکٹ ہوئی ہیں اور ان کا جو طرز عمل ہے پچھلے کچھ دنوں سے جب سے انہوں نے اپنے عہدے پر وہ فائز ہوئی ہیں وہ بڑی پرو ایکٹیو ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سڑکوں پر بازاروں میں لوگوں سے انگیج کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں لوگوں کے مسائل پوچھ رہی ہیں آپٹک اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا اچھے آپٹکس ہے نظر آتا ہے کہ کوئی لوگوں سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ دیکھئے یہ شوبدہ بازی ہے یہ سٹار پلس کا کوئی ڈراما چل رہا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ لوگوں سے بات کر رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں پہلے کیمرمن جاتے ہیں پھر وزیر اعلیٰ تشریف لاتی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک ڈراما کریئٹ کیا جاتا ہے کیا یہ واقعی overdue ہو رہی ہے کوئی چیز یا this is the new normal آپ لوگوں کو جب تک بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہیں تو اس وقت تک کام نہیں چلے گا سرویس ڈیلیوری بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب ان کو لوگوں کو ایک hands on وزیر اعلیٰ نظر آئے گا کیا یہ تنقید درست ہے یا یہ approach درست ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو ہم کریں گے پروگرام کے پہلے حصے پر معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ میرے اور آپ کے لیے concern بہت بڑا ہے پہلا اختلاف عرصہ پر آ گیا تھا پاکستان people's party سے دوسرا اختلاف پاکستان international airline کی نجکاری کے حوالے سے آ گیا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے کم از کم دو وزراء وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر اطلاع دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ پی آئی اے لسٹ پر ٹاپ پہ ہے جس کو پرائیوٹائز کیے جانا ہے شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا کہ ہمیں سے مصطرت کرتے ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ لائی جائے کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں اور کتنا بڑا خسارہ ہے آج کی تاریخ میں پاکستان international airline کا پاکستان کے نیشنل ایکس چیکر کے اوپر پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے ملک میں پرائیوٹائزیشن ہوگی ان اداروں کی جو کہ نیشنل ایکس چیکر کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں یہ کہنا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اور اگزیب صاحب کا اور اس لسٹ کے اندر جو سب سے پہلے جس ادارے کا نام آتا ہے وہ پی آئی اے ہیری پاکستان international airline already پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کو مصطرت کر چکی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی جائے کوئی بھی حکومت جب آتی ہے یا جا رہی ہوتی ہے تو بات نجکاری کے حوالے سے کیوں ہوتی ہے یہ جتنے بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا جتنے بھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جنہیں ہم بوجھ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا نجکاری ہی واحد دھل ہے اور پی آئی اے کی نجکاری سے پرابلم کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی اب موضوع بحث ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا سٹاف لیکن لیوریمنٹ ہو جائے گا لیکن پاکستان کی طرف سے ایک بڑے معاشی پروگرام کی طرف جانے کے لیے یا ایک بڑی فسیلٹی رہنے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے بات کی جائے گی ہمارے صرف موجود ہیں ملک کے لیڈک ایکانومسٹ ہیں خاکان نجیب صاحب بہت چکے خاکان صاحب میں پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر ایجوکیٹ کر پائیں اس حوالے سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کیا ہے یہ جو فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کو کی نیچکاری کی جائے گی اور بہت سے اداروں کی نیچکاری کی جائے گی تو اگر ہم پی آئی اے کو دیکھ لیں تو کیا یہ واحد سلوشن ہے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کر لیں تو اس سے بھی ادارے بہتر ہو جائیں گے what's your take on this دیکھیں اگر آپ just go back 10 years اور آج پی آئی اے 835 سرب کی ڈیٹ اور لائیبلیٹیز پہ کھڑی ہے اس سال میرا خیال ہے شاہد ساورب کے قریب نقصان ہوگا میں نے پہلی دفعہ جب ایک کتاب لکھی منیب گورنمنٹ میں رہتے ہوئے تو ہم نے اسوئیز کا ایک فوٹ پرنٹ لکھا اور اس وقت ہمیں یہ پتا چلا کہ پی آئی اے بعد continuously اسی طرح ہم چلتے رہے پی آئی اے میں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نجکاری ہی ایک solution ہے پر نہ ہم کبھی بھی professional boards لا سکے ہیں یہاں پہ ہم نے بہت کوشش کی پھر ہم نے ایک corporate governance rules لکھتی ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کیسے آگے چلیں گے پھر for PSCs meant for just you know جو ہمارے public sector enterprises تھے پھر اب ہم نے law بھی بنا دیا ہم chief executives بھی اس طرح نہیں appoint کر پاتے اس وقت اگر آپ discuss کی مثال لیں تو اس میں سے دو ڈسکوز میں permanent chief executives ہیں باقی سب جو ہیں وہ charge پہ ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ energy sector کہاں کھڑا ہے اگر آپ PIA کے decision making دیکھیں تو obviously commercial decision making نہیں کر پاتے مجھے یاد ہے کئی دفعہ یہ discussions ہوئیں اور ہم نے کئی ان کو restructure کرنے کے packages دیئے پر معلوم in the end یہ ہوا کہ public sector میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے پھر ministry کا اپنا role and interference ہے اور regulation بھی پاکستان میں کمزور ہے open sky policies میں بھی serious issues رہے ہیں یہ ہے اہاتہ اس وقت aviation sector کا اب وہی airlines جو انہی roots پہ کام کر رہی ہیں پاکستان میں کتنی ساری اب چار کو airlines کام کر رہی ہیں وہ سب منافع میں ہیں اور وہ پاکستان کو ایک tax کی مد میں بھی پیسے دیتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک legacy cost سب پی آئی اے کی اتنی بڑی بن گئی ہے کہ ان کو ہمیں move کرنا پڑے گا ہم نے دوہزار سولہ میں یہی plan لکھا تھا یہی بات کی تھی i think تب دبائی اسلامی بینک شاید ہمارے fays تھے اس کے اور یہی کہا گیا تھا کہ پی آئی اے bad پی آئی اے ہوگی ایک good پی آئی اے ہوگی good پی آئی اے کی sales ہوں گی جس پہ air services agreement اور جو ہمارے roots ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا آج دوہزار 24 میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہی plan ہے پی آئی اے کے پاس اس کے علاوہ کوئی plan ہے نہیں ہے اس کو سرکار میں رکھ کے چلایا نہیں جا سکتا air india کی مثال لے لیجئے 425 نئے جہازوں کا order دیا ہے جب سے وہ private hands میں گئی ہے اس میں آدھے boeing ہیں اور آدھے air buses ہیں اگر briefly آپ یہ بتا پائیں کہ اگر یہ discuss کی privatization کی بات ہو رہی ہے بجلی ترسیل کرنے والی companyوں کی تو آپ کے نزدیک یہ efficient management اس کی ہو سکتی ہے یا یہ بھی ایک uphill task ہے اگر briefly آپ بتا پائیں تاکہ میں اگلا issue آپ کے سامنے رکھوں so very quickly جو کامیاب مثال ہے وہ telecom sector کی ہے پاکستان میں deregulate بھی کیا ہے pricing کا بھی ان کو دیا ہے کام regulator بھی ایک public sector کی ادارے نہیں بلکہ private sector کے اداروں کو regulate کر رہا ہے discuss اتنا آسان نہیں ہوگا کئی جگہ آپ شاید privatization میں جائیں گے کئی جگہ concessions کے agreement ہوں گے اور کئی جگہ اگر کوئی provinces کا role آ سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے but in the end in the medium term تو یہ privatize ہی ہوں گے ایسا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو public sector میں رکھ کے چلا سکے پر آپ نے جو کراچی کی مثال دی دیکھیں نا ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سو ستر عرب اس سال دیں گے کس لیے ایک سو ستر عرب روپے آ جائے گا tariff differential subsidy میں کہ آپ سارے ڈسکوز کا ایک رکھنا چاہتے ہیں ملک میں tariff so آپ eventually جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ tariffs different ہوں گے اور جو good ڈسکوز ہیں they will be rewarded ان کا tariff کم ہوگا جو bad ڈسکوز ہیں تبھی competition create ہوگا پھر آپ کو شاید city wise بھی کچھ کرنا پڑے so it's a task جس کا plan لکھنا پڑے گا regulatory بھی operational بھی جس کو privatization کہیں گے اور policy کا بھی plus بہت سے اور کام کرنے پڑیں گے پھر آپ پاس جنکوز بھی ہیں جن کی آپ privatization کر سکتے ہیں جن کو وان جن کو ٹو نندی پور مظافرگاڑ یہ privatization کی list پہ ہیں آپ کو ان کو بھی privatize کرنا پڑے گا so یہ ایک پورا ambience create ہوگا energy sector کا تب آپ آگے چل پائیں گے اور اس میں regulator کو market maker بننا پڑے گا نپرا اور اوگرا کو بھی vertically integrated regulator بنانا پڑے گا so جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت آسان ہے ہم implement کر دیں چیزیں ایسا نہیں ہے منیب ملک میں چیزیں نہ آسان ہیں نہ ہی یہ immediate ہونے والی ہیں پر ان کی طرف move کرنا with a solid plan جو کہ home grown ہو اور یہ آئی ایم ایف میں رہ کر نہیں ہوگا یہ کام بہت آئی ایم ایف سے آگے جا کے کرنے کا ہے اب I'm not sure کہ ہمیں wear with all put together کرنے کی expectability ہے to move forward on these things towards the very end ایک کوکہ محمد عرنگزیب صاحب نے فرمایا ایک شاذب خاندادہ صاحب کے پروگرام میں بھی کہ ہم مہنگائی بھی کم ہوگی شرح سود بھی جلد کمی ہوگی چلے مہنگائی ٹھیک ہے ہم دیکھا ہے کہ fluctuate ہوتی نہیں بات جو پاکستان میں شرح سود ہے وہ skyrocket کر رہا ہے 22 فیصد کے اوپر ہے انڈسٹری complaint ہی یہ کرتی ہے کہ اس پہ بزنس ہو نہیں سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ in the months to come یا ایک monetary policy کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے 18 کو آپ کو لگتا ہے کہ downward trend دیکھنے کو ملے گا یا ابھی بہت جلدی ہے یہ expect کرنا منیب دیکھیں ایک تو بات بڑی کلیر ہے کہ ہم نے private sector demand میں بڑی destruction کر دی ہے آپ cement دیکھ لیں گاڑیاں دیکھ لیں steel دیکھ لیں by keeping the rate this high I think کہ اب وہ وقت تو آ گیا ہے prices جو CPI ہے وہ on a downward trajectory ہے ابھی نہیں کریں گے مارچ میں تو اپریل میں تو ضرور I think آپ downward trajectory دیکھ لیں گے of the policy rate with the state bank of Pakistan having said that جو side inflation drive کر رہی ہے وہ ہے ہماری supply side وہ ہے ہماری energy inefficiencies وہ ہے ہمارا fiscal کا خسارہ اس کو ٹھیک کریں گے تو permanent basis پہ مہنگائی کام ہوگی ملک میں I think that is the way forward on ڈیس بہت شکریہ خاکہ رجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایسے thorny issues ہیں جن کے اوپر عوام کو یا آپ کو educate تو کر سکتے ہیں لیکن policy بنانا حکومت کا کام ہے کتنی کامیاب policy ہوگی کیا جو coalition government ہے وہ blackmail ہوتی رہی گی اسی طرح سے اپنے ایک نائے کے تحادی سے اور جو actually structural reforms کرنے وہ نہیں ہو پائیں گے یہ سوال ہے اور بہت بڑا challenge بھی ہے اس حکومت کے لئے